دجال ایک آنکھ والا چھوٹا ہے جس کا فتنہ سب سے عظیم اور سخت ہے جس میں بنی آدم مبتلا ہوں گے ہم احادیث نبوی سے اس چھوٹے یعنی دجال کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں ہم نے اپنی دوسری ویڈیو میں جس کا لنک آپ اس ویڈیو میں اوپر دائیں کونے میں دیکھ سکتے ہیں حضرت تمیم داری کی دجال اور اس کے جاسوس سے ملاقات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جس میں دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کچھ چیزوں کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں سوالات کیے جو کہ اس کی رہائی سے جڑے تھے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آیا کہ کیا وہ سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ان سب کی اب موجودہ حالت کیا ہے دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے بیسان کی خجوروں تبرستان کے دریا اور زغر کے چشمہ کے بارے میں سوالات کیے کیونکہ یہ سب چیزیں براہ راست دجال کی رہائی سے جڑی ہیں بیسان اور اس کے خجوروں کے درختوں کی موجودہ حالت بیسان اس وقت اسرائیل کا ایک شہر ہے جہاں پہ اس کو بیٹے شان کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ شہر اسرائیل اور اردن کے بارڈر کے درمیان میں واقع ہے بیسان کی تاریخ تقریباً تین ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے جسے چھے سو چونتیس عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلم افواج نے بیزنٹائن افواج کو شکست دے کر فتح کیا انیس سو اور تالیس عیسوی میں اسرائیل نے پلان ڈیلک کے نتیجہ میں بیسان شہر کو اپنے قبضہ میں لے لیا یاکوت ابن عبداللہ الرونی الحموی ایک اسلامی بائیوگرافر اور جیوگرافر گزرے ہیں جو اپنی کتاب معجم البلدان میں لکھتے ہیں کہ بیسان اپنے خجوروں کے درختوں کی وجہ سے مشہور تھا لیکن اب جب میں وہاں گیا ہوں تو وہاں صرف دو خجوروں کے عباقات تھے اور اب اس کی یہ شہرت ختم ہو چکی ہے مطلب بیسان میں خجوروں کی کسرت آج سے تقریباً ساڑھے سات سو سال پہلے ختم ہو گئی کیونکہ یہ یاکوت ابن عبداللہ الرونی الحموی آج سے ساڑھے سات سو سال پہلے گزرے ہیں اگر ہم بات کریں اس وقت بیسان میں خجوروں کی پیداوار کے بارے میں تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت مٹیرالوجی اور جیوفیسکس ایجنسیز کے مطابق کہت سالی قریب قریب شروع ہو چکی ہے اور بیسان کے درخت پچھلے چار سال سے پھل دینا بند کر چکے ہیں تبرستان کے دریاں کی مجودہ حالت دجال کا دوسرا سوال تبرستان کے دریاں کے بارے میں تھا یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تبرستان کے دریاں کو بہرہ تبریا یا سی آف گیللی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہرہ تبریا یا سی آف گیللی اسرائیل میں گولان ہائٹس کے بلکل قریب سیریا جارڈن کے بارڈر پر واقع ہے اس کا رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے اور اس سطح سمندر سے 665 فیٹ نیچے ہے یہ اسرائیل میں موجود تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اور اس کا پرائمری سورس جارڈن ریور ہے مطلب دریا اردن ہے جبکہ یہ جارڈن ریور گولان ہائٹس میں موجود ماؤنٹ ہرمن یعنی جبل الشیخ سے نکلتا ہے یہاں پر یہ بار نوٹ کرنا بہت اہم ہے کہ یہ سی آف گیللی گولان ہائٹس سے صرف 45 منٹ کی مسافت پر واقع ہے مطلب یہ گولان ہائٹس سے صرف 45 کلومیٹر دور ہے تبرستان اس وقت اسرائیل کے زیرت سلط ہے اور وہاں پر اسے تبریا کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ تبرستان سی آف گیللی یعنی بہرہ تبریا کے مغربی کنارے پر واقع ہے اور یہودیوں کے چار مقدس شہروں میں سے ایک ہے اور دوسری صدی اس وی سے جوریڈزم میں اسے محترم مانا جاتا ہے یہ تبریا اپنے گرم پانی کی چشموں کی وجہ سے بھی مشہور ہے جو کہ جلد کے امراض کے علاج میں مفید ہیں تبریا یا تبرستان شہر کو 634 اس وی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلم افواج کی کمانڈر ابو عبداللہ شرابل ابن حسنان نے فتح کیا جبکہ 1948 اس وی سے یہ یہودیوں کے زیرت سلط ہے دوہرہ تبریا یا سی آف گیللی عیسائی اور یہودی دونوں مذہبوں میں بہت اہم ہے اس تبرستان کے دریا یا اسی آف گیللی کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پانی پر چلے جو کہ اب خوشک ہو رہی ہے اس میں پانی کی سطح سو سال میں کم ترین ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی یہودی بہت پریشانی کا شکار ہیں اس لئے بہتر ہوگا اگر ہم سی آف گیللی کی موجودہ صورتحال انہیں اسرائیلی یہودیوں کی زبانی سنیں بائبر میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سی آف گیللی کے پانی کے اوپر چلے آج سی آف گیللی کو کہت سالی کا سامنا ہے در حقیقت پانی ہمارے سروں سے اوپر ہونا چاہیے تھا اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر چلنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا پانی ہنڈرڈ یارڈ پیچھے ہٹ چکا ہے ہمارے بہترین دنوں میں سی آف گیللی خاص کے اس کنارے تک ہوتی تھی جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جھیل میں پانی کی سطح نے ٹوریزم کو تباہ کر دیا ہے سی آف گیللی جو کیسل میں ایک جھیل ہے خوش اقسالی کی وجہ سے سوختی جا رہی ہے اس میں موجود پانی کا لیول ڈیڈ لائن سے بھی ٹونٹی سینٹی میٹر نیچے جا چکا ہے اور بارشوں کی کمی سے اردگرد کے علاقوں میں زراعت، انوارمنٹ اور اینویل لائف بھی متاثر ہو رہی ہے دچال کا تیسرا سوال زوگر کے چشمے کے بارے میں تھا اور یہ چشمہ بھی اسرائیل میں موجود ہے برٹن مکڈانویل نے بائبل میں ذکر کی گئی تمام ٹیریکٹریز اور سائٹس کی لوکیشن کے بارے میں ایک بک لکھی ہے جس کا نام ہے ایسٹ آف جارڈن تو یہ برٹن مکڈانویل ایسٹ آف جارڈن میں لکھتے ہیں کہ زوگر، سوگار، زور اور زوار ایک ہی شہر کے مختلف نام ہیں اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو زوگر یا زوار بہرہ مردار کے قریب ہی کہیں واقعہ ہے فیصل دین رزا سیفی اپنے رسرچ آرٹیکل لک فور دا سائنز میں لکھتے ہیں کہ زوگر حضرت لوت علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جن کا جب انتقال ہوا تو انہیں ایک چشمے کے کنارے دفن کیا گیا اس طرح اس چشمے کا نام زوگر پڑا اور انہی کے نام پر اس چشمے کے قریب گاؤں کا نام زوگر مشہور ہوا یاکوت ابن عبداللہ الرومی الحموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ یہ زوگر کا چشمہ بہرہ مردار کے شمال میں واقعہ ہے جو کہ یروشلم سے تین دن کی پیدل مسافت پر ہے اور بارشوں کی کمی اور کہت سالی کی وجہ سے یہ زوگر کا چشمہ پہلے ہی ناپند ہو چکا ہے یہاں پر یہ بات نوٹ کرنا بہت اہم ہے کہ ان تینوں کا تعلق گولان ہائٹ سے جڑا ہے گولان ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کے مغرب میں سی آف ڈاللی اور ہلا ویلی ہے مشرق میں وادی رکاد ہے شمال میں انٹی لیبنن ہے اور جنوب میں دریائی ارموک بیتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق آرما گیگن بھی گولان کے اسی پہاڑی سلسلہ میں واقع ہے جو کہ تبریہ کے مغرب میں ہے یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائبل کے مطابق آرما گیگن وہ مشہور جگہ ہے جہاں پر اینڈ آف ٹائمز میں مسلمان افواج دجال کا گہراؤ کریں گی اور افیق کی پہاڑی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے وہ بھی سی آف ڈاللی کے جنوب میں ہے اس طرح یہ تمام اہم مقامات جن کا براہ راست دجال کے ساتھ وجہ ہے کہ گولان کے اس پہاڑی سلسلہ کو 1967 میں مسلسل چھے دن کی جنگ کے بعد اسرائیل نے سیریا سے چھینا تھا جبلالشیخ اس پہاڑی سلسلے کی سب سے انچی چوٹی ہے جس کے ایک طرف بیت المقدس اور دوسری طرف دمشق ہے جبلالشیخ پر سیریا لبنان اور اسرائیل تینوں دعویدار ہیں مطلب یہ ایک ڈسپیوٹڈ جگہ ہے ان تمام مشاہدات سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال کے آنے کی تمام نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں مطلب دجال یا تو اس سمین پر ظاہر ہو چکا ہے یا ظاہر ہونے والا ہے اللہ تعالی ہم سب کی دجال کے اس فتنہ سے حفاظت فرمائے آمین آمین